پیٹرولی مصنوعات کے دو جہاز یو اے ای اور ایک ازبائیجان سے خریدیں گے مصدق ملک وزیر مملکت بڑا پیٹرولی مصدق ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کے دو جہاز یو اے ای سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر خریدیں گے جبکہ پیٹرولی مصنوعات کا ایک جہاز ازبائیجان سے خریدیں گے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں نو ماہ کے لیے ریلیف ملا ہے لیکن آئی ایم ایف معاہدے کے بعد محیشت بحالی کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے جبکہ آنے والی حکومت کو آئی ایم ایف معاہدے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اگست میں حکومت مدت پوری کرے گی اس کے بعد الیکشن مقرر وقت پر ہوں گے سیاسی اتحاد کا فیصلہ الیکشن کا وقت آنے پر ہوگا نگرہ حکومت میں کون کون شامل ہوگا ابھی تک ناموں پر فیصلہ نہیں ہوا نگرہ حکومت زیادہ سے زیادہ نوے دن اور کم سے کم ساٹھ دن میں الیکشن کرائی گی وزیرم امریکت کا کہنا تھا کہ بجلی ترسیل کے نظام میں اسلاحات کرنے کی ضرورت ہے بجلی چوری روکنے کے لیے سمارٹ میٹرز لگائی جا رہی ہیں پنجاب سن خیبکتون خواہ میں کچھ فیڈرز پر نوے فیصد تک بجلی چوری ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پیٹرول پر لیوی مزید پانچ سے سات روپے تک بڑھ سکتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں میں ریلیف دینے کی کوشش کریں گے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہم نے دو نئے معاہدے کیے ہیں ایک معاہدہ متحدہ عرب امراض سے کیا ہے لیکن امراض سے کیے گئے معاہدے پر ابھی دستخط نہیں ہوئے انہوں نے بتایا کہ پیٹرولی مصنوعات کے دو جہاز یو اے ای سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر خریدیں گے جبکہ پیٹرولی مصنوعات کا ایک جہاز عزبائیجان سے خریدیں گے